میں بچوں کا ذہن کمزور ہے تو ان کو کہیں کہ اللہ کا نام ہے یا قوی یا مطین یہ پڑھا کریں اور ایک مدرگ نے لکھا ہے کہ جن بچوں کے حافظے کمزور ہیں دماغ کمزور ہیں ان کو ایسا کریں کہ سات سو چھاسی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر دروش شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بالکل جیسے اشراک ہو سوچے اس وقت پانی پلا دیا کریں تو انشاءاللہ ان کے حافظے بھی تیز ہو جائیں گے اور ان کا دماغ بھی صحیح کام کریں اللہ اعلم بہرحال قرآن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں یاد رکھیں کہ ایک دعا ہے برائے حفظ وہ دلائل النبوہ للبہقی میں بھی ہے اور آج کل چھٹے چھٹے فضائل قرآن کے جو رسالی ہیں ان کے پیچھے بھی بزرگوں نے چھاپ دی ہے وہ دعا ایسی ہے ماشاءاللہ جو حضور نے حضرت علی کو سکھلائی تھی رضی اللہ اور فرمائے تھا کہ ایک جمعرات دو جمعراتیں حتیٰ کے آخر حد سات جمعراتیں ہیں تم اس پر عمل کردو تو پھر زندگی میں کمی کوئی چیز نہیں بھولو گے حضرت علی فرماتی ہے کہ میں نے تو صرف تین راتیں پڑھی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا تو وہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں یا جو طالب العلم ہیں حدیثیں پڑھنے والے دین پڑھنے والے ان کو چاہیے کہ وہ دعا جو ہے کتاب لے لیں ایسے تو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے چار رکعہ دمات پڑھنی ہے ہر رکعہ بھی ایک ایک صورت پڑھنی ہے پھر یہ دعا مانگنی ہے ایک جمرات دو جمراتیں آخری حد سات جمراتیں ہیں تو جو عمل کر لیتے ہیں ہمارے ہاں تو مدرسوں میں پہلے احتمام تھا یہ تحفیظ قرآن کے مدرسے تھے تو استاذ سب بچوں کو پہلے یہ دعا پڑھا جمرات ساتھ بیٹھ جانتے تھے اور پھر دو دو تین تین بچے کھڑے کر کے وہ منزل پڑھ لیتے پھر دعا پڑھاتے تھے اس کا فیدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے جب حافظ بنے تو پھر الحمدلہ ان کو کبھی کچھ نہیں بھولا